سفر تو اتنا لمبا ہے کہ اس کے بارے میں بتاتے بتاتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا میں سکول کے زمانے سے ہی مجھے گانے کا شوق تھا اور میں وہاں پہ اپنے میں کلکتہ میں پیدا ہوا وہیں پلا بڑھا اور وہاں چھوٹے موڈر سٹیز پروگرامز میں گانے لگا پھر کچھ فائننسیل پریشانی کی وجہ سے کچھ دنوں تک ریسٹورنٹ میں ہوتیل میں بھی گانے گایا پھر سٹیز پروگرام میں گاتے گاتے وہاں کافی نام ہو گیا لیکن میرے دماغ میں ایک بات تو تھی ضرور کہ یہ جو ریڈیو میں گانا آتا ہے یہ جو ٹی بی میں جو گانے بج رہے ہیں یا دکھائے جا رہے ہیں اس میں کبھی میری آواز بھی ہونی چاہیے اور یہ ایک خواب تھا اور اس کے لیے میں سوچتا تھا کہ کبھی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں کیونکہ میں میں نے بتایا جیسے کہ میں بچپن سے گانے گا رہا ہوں چودہ سال کی عمر سے سکول کی دوانے سے کلاس سیوین ایٹ سے تو وہ گاتے 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 جب تھوڑا بڑا ہوا کانفیڈنس بڑا ہمت بڑی لوگوں نے ہمت بڑھائی ہماری اور کافی تاریفیں ہونے لگی تو کافی سال کے بعد جب محمد رفی صاحب کا دھیان چوا چونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں بچپن سے محمد رفی صاحب کے گانے گاتا تھا تو جب ان کا دھیانت ہوا تو مجھے پھر بھوکلا گیا کہ اب میں کیا کروں میں کیا گاؤں گا کیسے چلے گا کیا کرے تو چونکہ میرے دماغ میں تھا کہ میں بھی فلم اندرسٹری میں آؤں جب میں نے شروع کیا تھا تب ریڈیو تھا پھر دور درشن شروع ہوا گاتے گاتے سولہ سترہ سال تک پھر یہ دنیا بھر کے چینلن سے آگئے یہ آگئے ہوا تو میں نے تھان لے کے مجھے بومبے جانا پھر میں ایٹی ٹو میں اپنے گھر والوں کو اپنے ماتا پیتا کو ان سے آشروار لے کر میں نے کہا مجھے دو سال ٹائم دیجے میں دو سال اسٹیگل کرنا چاہتا ہوں ہوگا تو اچھا ہے پھر میں یہ بومبے آیا یہاں جو یہ دو سال تھا یہ دو سو برس کے برابر تھا بہت ہی اسٹیگل بڑی جد و جہد کیا کیا تکلیفیں میں بتا نہیں سکتا ہوں کسی کے یہاں جاؤ برابر ریسپونس نہیں ملتا ہے گانا سن کے واوا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آتے رہنا بہرحال ایک ہمارے آفتاب پکچرز نام کی ایک پروڈکشن ہے اس کے پروڈیسر سلیم اختر صاحب ان کے بڑے بھائی صاحب نے مجھے لیٹر دیا تھا بومبی آتے وقت میں آ کر سلیم صاحب سے ملا سلیم صاحب بڑے مشہور پروڈیسر ہیں بٹوارہ یتیم اور عزت دودھ کا کرس یہ سب فلمیں انہوں نے بنائی اور ان تمام فلموں میں نے گانے گائے اور سلیم صاحب نے مجھے انہوں ملک جی سے ملوایا انہوں ملک جی بھی نئے تھے ان دنوں ان کی فلم کر رہے تھے وہ میں انہوں جی کا بھی بڑا آبھاری ہوں کیونکہ ان کے ہاں میں ریگولر جاتا تھا وہ گانے بناتے تھے میں سنتا رہتا تھا اور روز گانے بناتے تھے مجھے وہ گواتے تھے ڈیمو بناتے تھے وہ اس طرح سے ایک دن اچانک مجھے صبح ساتھ مجھے ایک لڑکا آیا ہے میرے پاس میں ایک جگہ رہتا تھا پہنگ اسٹ میں اس نے آکر کہا بھائی کیوں سو رہے ریار اڑ جاؤ تو میں نے کہا ارے کیوں کیا بات ہے چلہ انہوں جی بلا رہے ہیں میں نے کہا کیوں کیا بات ہے ارے ریکارڈنگ ہے تمہاری تقدیر کھل گئی بھائی تمہا مطاب بچن کے لئے گانے والے ہو تو میں نے کہا یار تو صبح صبح میرے ساتھ کیوں مزا کر رہا اس نے کہا نہیں بلکل سچ بات ہے میں جلدی جلدی تیار کر گیا جنہوں نے کہا جلدی کاغذ کلم نکال گانا لی آج یہ بہت بڑی پکچر کے لئے تم گانے گا رہے ہو فلم مرد کے لئے ہمیتاب بچن پر پکچرائز ہوگا ٹائٹر سانگ ہے مانمون دیسائی جی کی فلم تھی مجھے تو یقین نہیں آرہا تھا میں نے جلدی سے ریہرسل کیا مجھے کہا فیماس تار دیو سٹوڈیو آجاؤ وہاں میں تین بجے پہنچ گیا وہ گانے گایا اس کے بعد سے پھر اپنا کام چل پڑا میں آپ کو سج بات بتاؤں میں کیا گاتا ہوں کیا نہیں گاتا ہوں مجھے کتنا معلوم ہے یہ سب باتیں جانے دیجئے لیکن میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں جن لوگوں کو میکزینز میں دیکھتا تھا میکزینز دیکھتا تھا میں کہ آج ریکارڈنگ ہوئی محمد رفی صاحب لتا جی آشا جی کشوردہ مکیش جس کھڑے ہیں میڈی ریکٹرز کھڑے ہیں ان کی ریکارڈنگ کے فوتوز دیکھتا تھا اور میں سوکتا تھا کیا پتا میں ان لوگوں سے کبھی مل بھی پاؤں گا کی نہیں لیکن میری خوش نصیبی دیکھئے میں نے نوشاک صاحب اور شنکر جی روی صاحب خیام صاحب اور اپینیر صاحب کلیان جی بھائی کلیان جی آنند جی بھائی شری لکشمی کانت پیرلال جی بپیدہ راجے شوشن جی ریویندر جین صاحب انو ملک جی اور بھی نا جانے کتنے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا تین جنریشن کے میڈریکٹروں کے ساتھ نوشاک صاحب سے لے کر سنجیب درشن تک کے ساتھ میں نے کام کیا میں نے لطا جی آشا جی سے لے کر سنیدی چوان شہ گوشا تک کے ساتھ گانے گایا میں نے دلیب صاحب سے لے کر امیتاب بچن جی سے لے کر شاروک خان سلمان خان تک کے لیے گانے گایا اور میں کیا بتاؤں مجلو صاحب اولڈسٹ ون سینئر موست سے لے کر کیا کیا نام بتاؤں میں فاروق قیسر صاحب گوھر کانپوری ہندیور جی آنند بکشی صاحب سمیر جی آنجان جی کتنی رائٹرز کے لیے میں نے کام کیا اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں جتنی بھارشائیں ہیں تقریباً میں نے سب ہی بھارشائوں میں گانے گایا اور لگ بھک بیس ہزار گانے ہو سکتا ہے کسی کو یقین نہیں ہو تو کوئی اگر مجھے چیلنج کرے تو میں پروف دے سکتا ہوں کہ میں نے تقریباً بیس ہزار گانے گایا ہے آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج جو ایک پیٹن چلا ہے صوفی کا لوگ کہتے ہیں کہ صوفی ساؤنگ دراصل جو صوفی ساؤنگ چلا ہے یہ صوفی ساؤنگ ہے ہی نہیں گانے میں بیچ میں اللہ اللہ ماشاء اللہ سبان اللہ یا علی یا مولا یہ ڈال دینے سے صوفی ساؤنگ نہیں ہوتا ہے اور چلا چلا کے لونگ لونگ نوٹ میں چلا چلا کے گانے سے صوفی ساؤنگ نہیں ہوتا ہے صوفی ساؤنگ کا مطلب ہے آپ آپ کے گانے میں وہ اثر ہونا چاہیے اور اس کی جو شائری ہے وہ شائری بھی کنیکٹیٹ ٹو گارڈ ہونا چاہیے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جیسے دنیا میں میری عابر رکھنا میرے اللہ وہ سر نے کبھی خم ہو کسی اور کے آگے جس سر نے کیا ہے تجھے سجدہ میرے اللہ یا اگر آپ کو پیر پیغمبر سنت رشی مونی کے لیے کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کا نام لے کر جو آپ گاہ رہے ہیں تو وہ اثر اتنا ہونا چاہیے کہ لگے کہ آپ کا ان سے لگاؤ ہے اس کو کہتے ہیں صوفی ساؤنگ بلا وجہ کھیچہ تانی چلا رہے ہیں اور ایک تارہ کا ساؤنڈ نکال دیا اور کہہ دیا کہ یہ صوفی ساؤنگ نہیں میں نے مسلم ڈیووشنل آئل بم کیے ہیں ایک سو دس ایک سو دس آئل بم اور ہر ایک آئل بم میں آٹھ اٹھ گانے یعنی آٹھ سو کتنے ہو گئے اسی ہوں گے چاہے اتنے گانے تو میں نے مسلم ڈیووشنل گائے ہیں جو ریل صوفی ساؤنگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح بھجن سے میں نے ہنمان چالیسے سے لے کر تلسی داس کی چپائیاں کبیر داس کے دوہے آپ کو وہ یاد ہوگا جائے ہنمان سیریل ویل کرن رامائن ان سب میں میری آواز ہے اور میں نے خوالیاں بے حساب گائی ہیں اور میں نے لوگ آج دو تین طرح کے ٹائپ کے گانے گا کر اپنے آپ کو ورسٹائل کہتے ہیں میں نے فاسٹ نمبر گانے کومیڈی سانگز رومیٹک سانگز چل بھولے گانے سیٹ سانگز بھجن کوالیاں ہر طرح کے گانے گایاں ہیں تو ورسٹائل وہ ہیں یا میں ہوں ٹھیک ہے مجھے زمانے سے کوئی شکایت نہیں ہے میں بہت لکھی ہوں کہ میں نے لائیو ریکارڈنگ کیا لتہ جی آشا جی کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے گیارہ گانے گایاں کشوردہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈو ایٹ سانگز یہاں تک کہ کشوردہ میرے لیے ریکومنڈ کرتے تھے کہ میل وائس میں گوانا ہے کسی کو تو میرے ساتھ ملنا کو بلاؤ میرا گھر کا نام ہے ملنا تو ملنا کو بلاؤ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے پہلے لائیو ریکارڈنگ جو ہوتی تھی وہ ایک پرکشہ ہوتی تھی ایسا لگتا تھے کہ آپ فائنل ایگزام پہ پیٹھے ہیں اور آپ کبھی بھی فیل ہو سکتے کیونکہ سو سو میزیشن بجا رہے ہیں ہندوستان کے نامور میزیشن ہری پرسات چورسیا جی شیف کماش شرما جی ملوہاری سنگھ جی لوی بینکس کیسی لارڈ سمیت مطرہ اور نہ جانے کیسی کیسی موسیشن آپ کے ساتھ بجا رہے ہیں ان کے کان میں ہیڈ فون ہے اور آپ گانے گا رہے ہیں آپ ایک بھی ریٹیک دیتے ہیں تو وہ ان کے کان تک جاتا ہے وہ سنتے ہیں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے گانے والے کو تو ایک بڑا چیلنج بڑا چیلنجنگ مومنٹ ہوتا تھا ہر دن کہ آپ کو اقدم تیاری میں رہنا ابھی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں سچ بات بتا رہا ہوں میری آواز ابھی بیٹھی ہوئی ہے لیکن ابھی اگر کوئی مجھے ریکارڈنگ میں بلائے گا میں جا کر گا سکتا ہوں کیونکہ وہاں ابھی ایک ایک لائن ایک ایک ورڈ پیچ ورک ہوتا ہے وہاں پر ڈبنگ ہوتی ہے ایک بند کمرے میں جہاں آپ پر ہسنے والا کوئی نہیں لیکن پہلے ایسا نہیں تھا آپ اگر فٹ نہیں ہیں تو آپ گاہی نہیں سکتے اور ہم نے بڑے بڑے مشکل مشکل گانے فلم اللہ رکھا پروردگار سوفی سانگ کہتے نا وہ سوفی سانگ میں نے فلم میں گاہیا ہوا ہے اللہ رکھا فلم ملموندی سائی جی کی فلم پروردگار آلم محتاج ہے تیرے ہم تیرے نام کے سہارے بے دم میں آئے گا آدم پروردگار آلم المدد 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 یہ کورس پارٹ ہے اس طرح کا ہے کیونکہ ہم جب پروردگار میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کسی پروردگار میں ریالٹی شوز کے بچے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں بچارہ بولا تھا کہ یہ پھٹا ہوا موزہ جوتا بھی سہی نہیں ہے کانٹا چوب گیا تو کوئی ادھر سے جا رہا تھا بولا کیا ہوا ہے تو بتایا اپنا دکھڑا بتایا اس میں تو پھر اس نے کہا کہ ارے بھئیہ تم خوش نصیب ہو کہ کم سے کم تمہارے پاس جوتا ہی نہیں ہے نا پیر تو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ان کو دیکھو جن کے پاس پیر ہی نہیں تو اسی طرح کے گانہ بکشی صاحب آنند بکشی صاحب نے لکھا تھا اور لکشمی کانٹ پہل آل جی نے کمپوس کیا اور یہ رائش کھنی جی پر پیچر آئی جوا اور میں ایک بات گانے گانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں رائش کھنی جی بہت مشکل سے رفی صاحب کے لئے ایکٹنگ کرتے تھے منہ ان کی فلم میں بڑی مشکل سے رفی صاحب ہوتے تھے نہیں تو کشور دائی ان کے لئے پانچ گانے گائے بہت بڑی بات ہے چب کشور دائی موجود تھے کشور دائی حیات سے تھے ان کی موجود گی میں میں رائش کھنی جی کے لئے پانچ گانے گائے تو ان میں ایک گانہ ہی ہے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی کمورشل فیلڈ میں خاص کر ایک بڑا ہی چیلنجنگ مومنٹ رہتا ہے آپ سوچیں نا کہ الگ الگ music actors الگ temperament الگ الگ compositions اور ان کی فرمائش پر گانا یعنی ان کی بنائی دھن کو ان کے مطابق گانا یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے تو ہم جب ریکارڈنگ میں جاتے ہیں تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گانا کیا ہے مال جانے کے وقت مال Oh God کل تو یہاں سے گایا تھا آج آج یہاں سے گانا تو الگ temperament کے لوگ الگ الگ مزاج الگ الگ composition اور تمام چیننج کو آپ کو نبھانا تب ہی تو آپ اتنے سال تک ٹک سکتے ہیں تو ہمارا ایسا ہی تھا اچانک موقع ایسا آیا پورا محول چینج ہو گیا لکشمی کان جی گزر گئے کلیان جی بھائی گزر گئے بپی دائی کا وہ دور نہیں رہا اور بھی کئی لوگوں کا دور ایسا نہیں رہا جو مجھے گواتے تھے پھر ینگ سٹر آئے اچھی بات ہے آنا بھی چاہیے الگ مجھے ریکٹر آئے اب ہی ان کے ساتھ میرا کیا ہو گیا وہ مجھے کیا سوچ تے پتہ نہیں لیکن میرا ان کا communication gap ہے کچھ کہیں نہ کہیں generation gap ہے وہ مجھے نہیں بلاتے یا تو مجھے پسند نہیں کرتے اور یا تو مجھے ڈھرتے ہیں اور میرا کیا چون کہ میں گانے والا آدمی ہوں تو میں ہر وقت اس انتظار میں ہوں کہ کوئی بھی مجھے کبھی بلائے میں جا کے گاؤں گا یہ سوچتے سوچتے برسوں بیٹھ گئے ٹرین چینج ہو گیا لونگی ڈانس آ گیا ہمارے ہنی سنگ آ گئے میکر جی آ گئے سب اچھا سب لگے ہوئے کیا پبلک جو ہے جنتا وہ ہی سب کچھ ہے وہ جس کو accept کرے اور ویسے آتھ کل الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ میں بھی الیکٹرونک میڈیا ہی کہ انٹرویو دے رہا ہوں تو اس زمانے میں کیا ہے کہ پروموشن راتوں رات ہو جاتی ہے آدمی راتوں رات مشہور ہو جاتا ہم نے بہت گھاس چھل چھل کر بڑی تکلیف کر کے بہت اسٹیگل کر کے ایک ایک سٹیپ آگیا ہے لیکن اب جو ہے آپ نے گانا گیا وہ گانا رات رات اتنا بجائے گیا وہ پپلر ہو گیا آپ کو فیلم فیر اوارڈ بھی مل گیا اب مشہور بھی ہو گئے ہم نے اس زمانے میں ہمارے گانے ہٹ ہوئے جس زمانے میں اتنا پروموشن نہیں تھا تو بڑا مشکل ہوتا تھا گانے پپلر ہونے کا اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے ہمارے درشکوں کو کہ میرے کچھ ہٹ گانے آپ کو میں بتا رہا وہ گانے آپ گھر پہ سنی آپ کو یاد آج جائے گا آپ فلیش بیک میں چلے جائیں گے آپ کو محمد عزیز کی اہمیت پھر سے پتا چلے گی ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے یہ جب بھی پندرہ اگرس آئے چھبیس جنوری آئے یہ گانا بستا ہی بستا ہے میں اسے مینا سے نہ ساکی سے نہ پیمانے سے میں ابھی گاہ نہیں پا رہا ہوں سچ مجھ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ آج میں انٹرویو دوں گا تو میں دے رہا ہوں گانے آپ گھر پر سن لی جگہ میں بتا رہا ہوں دل بہرتہ ہے میرا آپ کے آجانے سے فلم خودگرس کا گانا پجھر ساون بسند بہار ایک برس کے موسم چار پانچ موسم پیار کا سندور کا گانا انگلی میں انگوٹھی انگوٹھی میں نگینا گوری کا ساجن ساجن کی گوری لو جی شروع ہوگی لف سٹوری آخری راستہ فلم کا گانا پھر شہنشا کا گانا جانے جانے جو مجھے جانا ہے یہ سب گانے پپلر گانے نگینا کا آج کل یاد کچھ اور رہتا نہیں ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد یاد آنے سے پہلے چلے آئیے اور پھر جائیے جان جانے کے بعد تو اس طرح بہت سارے گانے ہیں ایک اندھیرہ لاک ستارے ایک نیراشہ لاک سہارے سب سے بڑی سوگات ہے جیون نادہ ہیں جو جیون سہارے اے میرے دوست لوٹ کے آجا وہ جو ساتوہ سور کی بات جو مجھ سے کہی گئی ہو وہ ساتوہ سور یہ ہی ہے کافی اونچہ گانا ہے بہت مشکل گانا جو آج مجھے بھی گانے میں تکلیف ہوتی ہے اے میرے دوست لوٹ کے آجا بین تیرے زندگی ادھوری ہے آکے تُو دیکھ میری حالت کو بین تیرے ہر خوشی ادھوری ہے مطوہ بھول نہ جانا دھرتی جب تک رہے گی امبر جب تک رہے گا یہ سب گانے ہیں اور میں اوڑیا لینگویج میں بھی تہاشا بھجن گائیں ہیں آپ کے جگن جی کے بھجن اور نون فلمی سانگ تقریباً پانچ ہزار گانے گائیں ہیں وہاں پہ اور بنگالی فلموں کے گانے بھی بہت پوپلر ہیں میرے گجراتی گانے فلمیں بھی بہت منڑا لومور اور بہت ساری فلمیں ہیں راجستانی فلم ہیں ماراتھی فلمیں ہیں تامل تیلگو کنڑ ملیالی سب میں گائے میں یہ آپ کو بڑا پیار رہا ہے بہت آشیرواد رہا ہے بہت دعائیں ملی ہیں مجھے میں نے بہت کام کیا ہے اور آگے بھی دعا کیجئے ہمارے لیجے کہ میں آگے بھی کام کروں ابھی جو آپ میری آواز سننے یہ وقتی طور پر ٹیمپری طور پر آواز تھوڑی بیٹھی ہے لیکن آواز پچیس سال پہلے جو تھی ابھی بھی وہی آواز ہے کہ آپ کا آشیرواز اور آپ کی محبت کی ویئے سے وہ برقرار ہے میرے پاس جو بھی تھوڑے بہت آواز ہیں ٹروفی بہت ساری ہیں ڈبل پل ٹینم بھی ہے ٹپل پل ٹینم بھی ہے اور گول ڈسک وغیرہ دنیا بھر کے ہیں اور بہت ہے مدھر ٹریسہ انٹرنیشنل اوارڈ ملا مجھے پریسیڈنٹ گیانی دیل سنگ جی کے ہاتھ سے منع اوارڈ لیا ہے ہمارے ایکس پریسیڈنٹ گیانی دیل سنگ جی تھے اور بھی کئی اوارڈ ہیں بنگال فلم جنرلیسٹ ایک سنستہ ہے بنگال میں بنگال میں ویس بنگال میں وہاں سے تین بار مجھے اوارڈ ملا ہے بمبے سے مہاراستر کے ثرو آشیرواد اوارڈ مجھے دو بار ملے ہیں اور میں تین بار فلم فیر اوارڈ میں نومینیٹ تھا کسی وجہ سے نہیں مل سکی شاید مجھ سے بھی ہٹ گانی کسی نے دے دیا ان کو مل گئے جو سب سے بڑا آوارڈ ہے وہ ہماری جنتہ کی اور ایک بات بتاؤں میں نے لتا جی کے ساتھ گاتے وقت بھی کئی دفعہ جو ان کے مجھ سے واہ نکلی ہے وہ میرے لئے سب سے بڑا آوارڈ ہے اور میں نے آشیر جی کے ساتھ بھی جو شوز کی ہیں ورل ٹور اور ان کے ساتھ جو میں نے ریکارڈنگ کیا ہے جب بھی ان کے موز سے وہ نکلا ہے وہ میرے لئے آوارڈ سے بہت بڑے آوارڈ سے کم نہیں ہے مجھے کشور دا بھی بہت پسند کرتے تھے یہ بھی میرے لئے بہت بڑا کمپلیمنٹ آوارڈ ہے مجھے میدی حسن صاحب بھی بہت پیار کرتے تھے یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت بڑے آوارڈ سے بھی بہت بڑے ہیں جو ہماری زندگی کے ایسٹ ہیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا میں سے مینہ سے نہ سا کی سے میں سے مینہ سے نہ سا کی سے نہ پی مانے سے دل بہلتا ہے میرا آپ کے آ جانے سے آپ کے آ جانے سے آپ کے آ جانے سے آپ کے آجانے سے آپ کے آجانے سے میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ سوست رہے اچھے رہے اچھی زندگی گزارے خوب پیشہ کمائے بہت نام کمائے اور بھرپور زندگی جی ہے all the best میری لئے بھی دعا کریں کہ میں بھی سوست رہوں اور کامیاب رہوں all the best خدا حافظ